لکھنے والا تھا عبدالرحمان چشتی صوفی عبدالرحمان چشتی اور اس نے آلاز کے در لکھا کہ یہ کتاب میں خاجہ مین الدین اجمیری چشتی کے باطنی اشارے پر لکھ رہا اس کتاب مراد الاسرار کے در اس نے لکھا کہا اہلِ وصول کے دو برو پیدا ہوگے ایک او تھا جو ہر حال میں قرآن اور حدیث سے کام لیتا تھا اس کو اہلِ حدیث کہا جانے لگا امامِ مالی امامِ عمر بن حمبر اور امامِ شافی ان کے امام ہیں اور دوسرا وقرو تھا جو رائے اور قیاس کو حمیت دیتا تھا اس کو اہلِ رائے والقیاس کہا جانے لگا الحمدللہ الحمدللہ امامِ اہلِ حدیثِ سیدِ الْأَبْرَادِ وَعَالِهِ الْتَيَّمِينَ الْأَقْحَارِ وَصَحَابَتِهِ الْمَحْنِينَ وَصَحَابَتِهِ الْمَحْنِينَ اہلُ الْحَدِيثِ شکر کے در مذہبِ ماہی لَا وَفَنْدِيثِ اہلِ دِل اہلِ نظر اہلِ خبر اہلِ حدیث کشورِ وَحَدَانِيَتْ تاجول اہلِ حدیث خضر منزل رہنوانِ صدق و صفا حاملینِ سنتِ خیرِ بشل اہلِ حدیث گمرہی کے ہر طور میں ظلمت کے ہر احد میں ہے باطل کے خلاف سینہ سے پر اہلِ حدیث حضرات یہ کانفرنس جو پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اہلِ حدیث کے غلغلے اور غلغلے کا ایک حوالہ بجھت کی ہے یہاں میں تقریر کی غلط سے حاضر نہیں ہوتا یہاں میں صرف اور صرف حضرتِ کاری عبدالوکیل صدیقی رحمتاللہِ رے کی عقیدت کی وجہ سے حاضر ہوتا اور ان کے ساہزادِ برادرِ عظیر عامر وکیل صدیقی کی محبت کی وجہ سے حاضر ہوتا اور آپ لوگوں کی چاہت کی وجہ سے حاضر ہوتا میں اس وقت میں یہاں آیا کرتا تھا جب محلہ خواج گان کی ایک چھوٹی سی مسجد میں کانفرس ہوتی اور میں اپنے سامجے اس سیلِ رواہ کو دیکھ کرتا ہے مجھے یاد ہے ایک خانپر کے رہنے والوں میں یہ بات دو ہرانا چاہتا ہوں یہ تعلیق کا حصہ بچتی ہے کہ جب خانپر ہزارے سے اٹھ کر ایک نوجوان یہاں خانپر میں آیا تو اس وقت ایک بہت بڑا نام تھا جس کا توتی بولتا تھا جس کو حافظ الحدیث کہا جاتا تھا اس نے بند دعا دیتے ہوئے کہا کہ میں یہ بند دعا دے رہا ہوں کہ یہ نوجوان جلدی ہماری جان چھوٹ جائے گا حضرت کاری صاحب کی موت کی بند دعا کی جب حضرت کاری صاحب کو پتا چلا انہوں نے کہا کہ میں آپ نے میرے لیے موت کی بند دعا کی ہے لیکن میں آپ کی لمبی عمر کی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور آپ دیکھیں کہ خانپر کی فضاؤں کے اندر توحید و سنت کا پرچم کس طرح لہا تھا یہ حضرت کاری صاحب نے دوارا ہے اللہ آپ کو موت کی حد بستا کیا لے حدیر جتی کی تیرا کافلہ جتی کی تیرا کافلہ وہی بزم ہے وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا حجوم ہے کمی ہے تو میرے اس چاند کی جو تہے خواب چلا گیا آپ اور میں یہ کانفرنس صدقہ جاریہ ہے حضرت کاری عبدالوکیل یہ میرے بھائی مولانا سیف اللہ چتر و قری جن کے اپنانے لگا رہے تھے مناظرہ اسلام کے جو پورے پاکستان کے در مسلق حقانیت کی گواہی دے رہے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے حضرت کاری صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ خنفیت سے طائب ہو کر مسلق اہل حدیث کی طرف آئے اور آج مسلق اہل حدیث کا پورے پاکستان کے در رنگ رنگ کر رہے ہیں تو حضرت کاری صاحب کے صدقہ جاریہ پہ ایک وقت تھا کہ بہاول پر سے لے کر رحیم یار خان تک چند مسجدیں ہوتی تھی اہل حدیث کی گنتی کی مسجدیں آج سیندرو مسجدیں ہیں اور ساری کی ساری نہیں تو اکثر سب کا اجانیہ ہیں حضرت کاریت المقیل سنی کی آپ کے محسن ہے مسلق کے محسن ہے کتاب و سنت کی تحریف کے محسن ہے میں صرف اور صرف ان کی عقیقت میں یہاں حاصل ہوتا ہوں حضرات میں آج چاہتا ہوں کہ وقت کے این اقتصاد کو مدر نظر رکھتے ہوئے یہ عرض کروں آئے لوگا ہمیں دانا دیتے ہیں نوافیت کا اپنی بے علمی کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں انیس سو چھے سے پہلے اہل حدیث کا ہاتھ تو میں نہیں معلوم ہم سے پوچھو کہ اہل حدیث کا ہاتھ اہل حدیث اس وقت سے ہے جبکہ اس قائلات کے اندر حدیث موجود تھی اور حدیث رسول اللہ کے دور کے اندر موجود ہے رسول اللہ کے دور سے اہل حدیث موجود ہے ہمارا نام اللہ رب العزت نے مسلم اتھا ہے سمع کم المسلمی لیکن ہم اہل حدیث کیوں کہلاتے ہیں حضرات مسلم سارے ہیں اہل حدیث ایک صفتی نام ہے صفاتی نام ہے بس بھی نام ہے بولو جو اللہ کے قرآن کے ساتھ رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں پیارے رسول کی حدیث کو اہمیت دینے والے ہیں رسول اللہ کی حدیث کو دین کا مرکز اور محور جان میں والے ہیں ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے یہ آپ پڑھ رہے ہیں امام بن قصیر کا قول قرآن پاک کیا ہے یوم لَكُلْ لَا اُنَاسِمْ بے امامِہم اللہ رب و رزت فرماتے ہیں قیامت والے دل لوگ اپنے اماموں کے نام کے ساتھ ملائے جائیں جو جس کو مانتا ہے اس امام کے نام کے ساتھ ملائے جائے فلاں امام کے ماننے والے ادھر آجائے فلاں کے ماننے والے ادھر آجائے فلاں کے ماننے والے ادھر فلاں کے ماننے والے ادھر حاضر اکبرو شنفلی صحاب الحدیث لَأَنَّا امامَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میں جبکہ لوگوں کو ان کے اماموں کے نام کے ساتھ ملائے جائے گا اہلِ حدیث کا یہ بہت بہت شرف ہے کہ ان کو امامِ کائنات آمنہ کے لاز مکہ کے ترے یقیم مدینہ کے تائیدار نبیوں کے امام رسولوں کے سرنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ کے نام نعرہِ تقدیر مسرہ کے حق مسرہ کے علیہ دیر مسرہ کے حق مسرہ کے علیہ دیر حضران اسلام کی خطوحہ پھیلی مختلف علاقوں کے در مسلمان قصرت کے ساتھ ہونے لگے لوگ قصرت کے ساتھ اسلام کے دیرے میں آنے لگے ایسے میں ضرورت تھی دین کے مسائل پر سمجھانے کی لوگ آتے تھے کہ دین کے بارے میں سوال کرتے تھے چاہتے تھے کہ ان کی رہنمائی کی جائے دو قسم کے درو پیدا ہوئے ایک وہ لوگ تھے جو ہر حال میں دین کے مسائل کے حل کے لیے سوالات کے جواب کے طور پر قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے تھے ان کو احلِ حدیث کہا جاتا تھا اور جو لوگ حدیث کے علوم میں یدید تھے یسیر تھے کم علم تھے وہ جواب تو دیتے لیکن رائے اور قیاس کے ساتھ دیتے ان کو احلِ رائے کہا جانے لگا قرآن اور حدیث کی روشن میں بات کرتے تھے علامہ ابنِ خندون رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ ابنِ خندون میں پہلی جیر باب فی علم الفقہ کے اندر یہ بات لکھی کہ دو درو پیدا ہوئے ایک وہ تھے جو دین کا دار و مدار علمِ حدیث میں رکھتے تھے قرآن اور حدیث کی روشن میں بات کرتے تھے ان کو احلِ حدیث کہا جانے لگا اور ان کا مرکز حجازِ مقدس تھا مکہ و مدینہ اور دوسرے وہ لوگ تھے جو رائے اور قیاس سے کام لیتے تھے ان کو احلِ رائے والقیاس کہا جانے لگا اور ان کا مرکز اراغ تھا کوفہ و بغداد یہ بات لکھی ہے علامہ ابن خلطون نے مقدمہ ابن خلطون کیا دیا اور یہی بات امام ابن حضب رحمت اللہ علی نے کتاب الفصل فی المللہ ون نحل کے اندر لکھی ہے کہ دو گروہ تھے ایک قرآن اور حدیث سے کام لینے والا جس کو احلِ حدیث کہا جاتا تھا اور دوسرے رائے اور قیاس سے کام لینے والا جس کو احلِ رائے والقیاس کہا جانے لگا اور یہی بات علامہ شہرستانی نے اپنی کتاب الملل من نحل علام کتاب الفصل کے اندر لکھی ہے کہ دو گروہ پیدا ہوگئے ایک قرآن اور حدیث سے کام لینے والا جس کو احلِ حدیث کہا جاتا تھا اور ایک رائے اور قیاس سے کام لینے والا جس کو احلِ رائے والقیاس کہا جاتا تھا حضرات صرف یہی تک نہیں ایک کتاب صوفیہ حضرات کی طرف سے سامنے آئی مرعت الاسرار فارسی میں ایک کتاب تھی اس کا اُدھو درجمہ لہول کے کتب کھانے الفصل اشارہ کیا وہ کتاب شاہ جہا کے دور میں لکھی گئی فارسی کے اندر لکھنے والا تھا عبد الرحمان چشتی صوفی عبد الرحمان چشتی اور اس نے آلاز کے اندر لکھا کہ یہ کتاب میں خاجہ مئین الدین اجمیری چشتی کے باطنی اشارے پر لکھ رہا اس کتاب مرعت الاسرار کے اندر اس نے لکھا کہا اہلِ وصول کے دو گروہ پیدا ہوگے ایک وہ تھا جو ہر حال میں قرآن اور حدیث سے کام لیتا تھا اس کو اہلِ حدیث کہا جانے لگا امامِ مالی امامِ عمر بن حمبل اور امامِ شافی ان کے امام ہیں اور دوسرا وقرو تھا جو رائے اور قیاس کو اہمیت دیتا تھا اس کو اہلِ رائے والا قیاس کہا جانے لگا اور اسی کتاب مرعت الاسرار کے اندر انہوں نے ایک اور حوالہ دیا جہانگیر کے دور کا علامہ علاو دولہ سمنانی اس کی ایک کتاب جواہر و تفسیر اس میں اہدن السراط المستقیم کی تشریح کے اندر تفسیر کے اندر سراط المستقیم کے اندر علامہ علاو دولہ سمنانی یہی بات لکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے کام لینے والوں کو اہلِ حدیث کہا جاتا تھا اور رائے والا قیاس سے کام لینے والوں کو رائے والا قیاس کہا جاتا تھا اور اسی علاو دولہ سمنانی کے ایک دوسری کتاب علاو دولہ سمنانی کے اندر بھی یہی بات لکھتے ہیں حضرات جماعت اسلامی کا ایک مفتبہ اسلامت پبلکیشن اس نے علاو دولہ سمنانی کے ایک علاو دولہ علاو دولہ سمنانی کے اندر بھی اب دباہ کی کتاب شائع کی ہے اندر ترجمے کے ساتھ اس کا نام ہے تاریخِ افقار و علومِ حدیث دو جنتوں پر مشتعل ہیں اس کی جنت دو کے در سفاہ پیالیس اور تنتالیس کو پر یہ بحث موجود ہے کہ دو گروہ تھے اہلِ حدیث اور اہلِ رائے والقیاس ان میں سے جو لوگ قرآن اور حدیث سے کام لیتے تھے ان کو اہلِ رائے والقیاس اہلِ حدیث کہا جاتا تھا اور جو رائے اور قیاس سے کام لیتے تھے ان کو اہلِ رائے والقیاس کہا جاتا تھا اور اس میں سفاہ تنتالیس کے اوپر جلد دو سفاہ تنتالیس کتاب کا نام تاریخِ افکار و علوم اسلامی شائع کرنے والا مکتبہ اسلام پبلکیشن منصورہ اس کے لئے لکھنے ہیں کہ یہ جو آہل الرائے والد قیاس تھے ان کے پاس حدیث کا علم موجود نہیں تھا اس لیے رائے والد قیاس سے کاملے تھے حضرات اہل حدیث شاہ جہاں کے دور میں بھی موجود تھے شاہ جہاں کے دور میں ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ عبدالحکیم سیال کوٹی جو مجدد علف ثانی کے کلاس فیلوں تھے ہم جماعت تھے ملہ کمال کے شگر اور یہ وہ ہیں جن کو شاہ جہاں نے دو بار چاندی میں تولا تھا انہوں نے بنیاب تالبین جو شیخ عبدالقادر جلانی کی کتاب ہے اس کا فارسی میں ترجمہ کی شیخ عبدالقادر جلانی نے نکھا علامہ تو اہل البدے الوقییت فی اہل الاسد اس کا ترجمہ علامہ عبدالحکیم سیال پوتی نے کیا شاہ جہاں کے دور کے اندر کہا کہا بندیا را علامت آشن کہ ایم کردندر اہل حقیر بندیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل حقیر کو برا کہتے ہیں ہم اس وقت بھی موجود تھے شاہ جہاں کے دور کے اندر بھی ہم اس وقت بھی موجود تھے جہاں قیر کے دور کے اندر بھی ایک لغت کی کتاب فارسی لغت منتخم اللغات شاہ جہانی جس کا لکھنے والا عبدالرشید الحسینی تطریح ہے ایک شخص تھا رتن ہندی رتن ہندی اس کے بارے میں لکھتا ہے اور اس کے بارے میں ہم لوگ کہتے تھے یہ صحابی ہے اس کے عمر چھے سو سات سو سال پرانی اس کے بارے میں لکھتے ہیں ملتخم اللغات کے اندر عبدالرشید تطوی کہتے ہیں بعض علماء اقرار فرمودن کہ آج صحابیہ ولے اہلِ حدیث انکار میں فرمودن کہ لوگ کہتے ہیں کئی علماء کہتے ہیں کہ رتن ہندی صحابی ہے لیکن اہلِ حدیث اس کا انکار کرتے ہیں ہم اس کو جبتے ہو جو صرف یہ ہی نہیں ڈاکٹر آپ جانتے ہیں جس نے ہمارا ایٹم اپنا ہے کیا نام اس کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان انہوں نے روزنامہ جنگ کے اندر ایک مضمون لکھا چودہ کوبر دو ہزار نو اس میں انہوں نے ورے سمیل کی سب سے پہلی مسجد جو انڈیا کے صوبہ پیلالہ کے اندر ماناوال کے اندر موجود ہے میرے موبائل کے اندر اس کی تصمیریں موجود ہیں اس مسجد کو کہا جاتا ہے چراغان مسجد جانتے ہوں مسجد کپ بڑی تھی پتا ہے کپ بڑی تھی اس کا اوپر بقیرہ تاریخ لکھی ہوئی ہے چھے سو اٹھائیس ایسوی کیا تاریخ ذرا ذہنوں میں نقل کریں ذہنوں میں نقل کریں چھے سو اٹھائیس ایسوی اور جانتے ہیں رسول پاک دنیا سے قدر سکتے ہیں چھے سو پتیس ایسوی رسول پاک کی وفاد سے چار سال پہلے مانوار کے علاقے کے اندر انڈیا کے صبح کے رالہ کے اندر یہ مسجد بڑی جو برے سہیر کی پہلی مسجد ہے جو رسول پاک کے دور کے اندر بڑی اور وہ مسجد اہل حدیث مسجد میں چینی آلی مسجد کا خادر چینی آلی مسجد وہ ہے جو لاہود میں اہل حدیث کا پر قدر رہی ہے مولانا امام عبدالجبار قدر بھی رحمت اللہ مولانا مسئید محمد حسین بطال بھی رحمت اللہ سید عبدالواحد قدر بھی رحمت اللہ سید دعوت قدر بھی رحمت اللہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ وہاں ساری عمر ختمہ دیتے لیے اور آج مجھے اس مسجد کی خدمت کا موقع حاصل آپ جانتے ہیں مسجد باشاہی مسجد جسے عالمگیری مسجد کہا جاتا ہے جو اورمزیب عالمگیر نے بنائی تھی اس سے چھے سال پرانی مسجد ہے چھے سال پرانی مسجد ہمیں تعلیٰ دیتے ہیں کہ ہم نہیں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہم نے نہیں اللہ کی مہربانی سے ہماری افتاری حضرت عمر سید ختمی رضی اللہ اپنے شہیدوں کو حدیث کا علم دیتے تو یہ کہاں کرتے تھے انہیوں خلوفونا وآہل الحدیث باتونا تم ہمارے خریفہ ہو اور ہمارے بات کے اہل دیتے تم ہوں حضرت عمام شاہ بھی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے پانچ سو صحابہ اکرام کی زیارت کی براہ راست صحابہ اکرام سے دین سیکھا تھا ان کے بارے میں تذکرت الحفاظ میں ہے یہ قول نکل ہے تذکرت الحفاظ کے اندر کہ وہ کہاں کرتے تھے لَوْ اِسْتَقْبَنْتُوْ مَسْتَقْبَنْتُوْ اِلَّا بِمَا عَجْمَا عَلَيْهِ تو امام شاہ بھی نے جو اہلِ حدیث کہا ہے وہ صحابہ اکرام کو کہا ہے حضران یہ مقدس ترین گروہ کا لقب ہے اہلِ حدیث کائنات کا مقدس ترین گروہ محدس ترین گروہ اللہ کے نمی کی حدیث کی قدرت کرنے والا گروہ ہمیں فخر ہے کہ ہم کچھ ترین گروہ کے ماننے والے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کے دیئے ہوئے دین کو آگے پھرانے والے ہیں مولانا دریس کاندلوی نے بہت بڑے آلن ہیں انہوں نے کتاب کی اجتہاد اور تکلیل اس میں کہتے ہیں یوں تو سارے صحابہ اہلِ حدیث ہم نے کہا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ اہلِ حدیث حدیث کے ساتھ محبت کرنے والے تھے ایک مشہرہ کیٹس جو ہے وہاں سے ایک رسالہ نکلتا ہے ہمارے دیوبندی احباب کا ایک علمی رسالہ ہے اگست دو ہلار آٹھ کشمارہ اگست دو ہلار آٹھ کشمارہ کازی زہد الحسینی کی کتاب کشکولِ مارفقی نقل کرتے میں کہتے ہیں کہ ملہ علی کاری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اہلُ الحدیث غمو اہلُ النبی وَإِنَّمْ امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شرف وَإِنَّمْ بِالْحَدِيث بِالْحَدِيث میرے ساتھ اور سب سے زیادہ درود اہلِ حدیث پڑھتے ہیں ایک ایک حدیث نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ سلم قَالَ النبی صلی اللہ علیہ سلم اِنَّنْ نبی صلی اللہ علیہ سلم ایک ایک حدیث کو بیان کرتے ہوئے جب رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو رسول اللہ پہ یہی بات ملہ علی کاری حنفی نے امدت القاری گذر لکھی یہی بات قوت المقت تذیب کے اندر ہے یہی بات علامہ عبدالحق محمد تہلی کی کتاب جو مشکات کی شرعہ ہے اس کے اندر ہے یہی بات نواد قطب تین کی مشکات کی شرعہ مظاہر حق کے اندر ہے کہ ساتھ زیادہ اللہ کے حضور پر درود پڑھنے مالے اہل حدیث ہیں اور یہ اہل حدیث درود کی قصد کی بجا سے اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں حضرات کوئی چھوٹا لقب نہیں مولانا احمد علی لہوری شیخ تفسیر رحمت اللہ علیہ جانتے ہیں احمد علی لہوری کون آگ کے قریب ہے نا دین پور ہے قسمہ کہ نہیں دین پور وہاں مدفون ہیں مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ ان کے بتیجے تھے مولانا احمد علی لہوری شیخ تفسیر سے ساری زندگی عید نہیں پڑھائی عید پڑھا کرتے تھے گزمی بزرگوں کے پیچھے منٹو پارک جہاں مولانا عبدالواحد گزمی اور سید دوگ گزمی عید بڑھائی کر رہے وہاں پڑھا کرتے تھے بعد میں جب میری ذمہ داری ہوئی تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ جگہ ہے جہاں مولانا احمد علی لہوری کا مسلح بچھایا جاتا تھا کہ حضرت شیخ تفسیر یہاں تشکیف لات ہے ایک روز تحجد کے وقت مشجد میں تو دیکھا ایک جوان رانہ نوجوان تحجد کی نماز پڑھ رہا اس کے پاس بیٹھ جب وہ نماز سے فارغ ہو ہے تحجد اس کہ بیٹا شادی کرو گے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دیا وہ جانتے ہوں نوجوان کون تھا مولانا عبدال مجید صدر بی رحمت اللہ اہل ایک بار لکھا ہے اپس شیخ تفسیر کے پاس آکر کہنے لگی ابا میرا میاں مجھے کہتا ہے رفعی دین کیا کہنے بیٹا کارلو دورہ سواب ہو اس نے کہا کیامت لو کہنے ایک نبی کی سنت پر عمل کرنے کا ایک خامت کی اعتاد یہ مولانا احمد اللہ رحمت اللہ ان کی ایک کتاب ہے ان کے ملفوزات پر مجتمل ملفوزات یہ بات اس کے سواہ ایک سو پچاس سو پر لکھا ہے کہ میں ہنفی اور قادری ہوں اہل حدیث نہ ہنفی ہے نہ قادری ہے چاریس سال سے ہماری محجل میں آ رہے ہیں میں ان کو حق پر جانتا میں ان کو حق پر جانتا مولانا رشید احمد دیانوی ان کے کتاب احسن الفتاوہ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ دوسری تیسری سنی ہجری کے اندر فروعی اور جسی اشتلافات پر مختلف سالک پانگے اہل سنت کے ایک شافی ایک حملی ایک مالکی ایک ہنفی اور ایک اہل حدیث پانچوں جو اہل سنت جور ہے اس کا جواب نبر تیسو سنت وہ کہتے ہیں اہل حدیث اہل سنت ہیں میں اس طرق کے تقرید کی وجہ سے کوئی اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا ہم اہل حدیث کو اہل سنت پانتے ہیں حضرات وقت مقتصر ہے علماء ایک قرام تشریف فرما ہے میں صرف یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ اہل دل اہل نظر اہل قبر اہل حدیث کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث خضر منزل رہروان صدق و صفا حاملین سنت خیل بشد اہل حدیث گمرہی کے ہر دور میں ظلمت کے ہر آہد میں ہے باطل کے خلاف سینہ سفر اہل حدیث و اقول لہذا صرف اللہ اللہ اللہ